ایک کا چک ہے تو یہ ان کی توہین ہے یہ فلسفہی غلط ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ لوگوں کو اس طرح مشتعل کیا جاتا ہے بڑھکایا جاتا ہے کہ گویا انبیاء کو تو موت آتی نہیں یا انبیاء کے ساتھ اگر موت کا لفظ آئے تو نعوذ باللہ یہ نبیوں کی گستا ہی ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے انکا میتن انکا میتن و انہم میتن آپ بھی وفات پا جانے والے ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے سب کا فیصلہ آپ کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے کیا آپ جب فوت ہو جائیں گے یہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے اللہ کہہ رہا ہے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کوئی فلسفی یا منطقی نہیں کہہ رہا کوئی مسلک نہیں کہہ رہا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے سریحن حلاف ہے لوگوں عام فہم سی بات ہے عام فہم سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے 63 برس کیوں یہ کیوں لکھتے ہو کتابوں میں 63 برس اگر ان کو وفات ہوئی نہیں اگر وفوت ہوئے ہی نہیں تو پھر 1400 سال عمر لکھو جب لکھتے بھی یہ ہی ہو 63 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے تو پھر احتلاف کیسا ہے پھر اعتراض کس بات کے اوپر ہے پھر جگڑا کی ہے لڑائی کی ہے اجمع امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے چلے گے یہ ایک لمپا چوڑا واقعہ سیرت کا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کے بارے میں بھی تفصیل سے روشنی ڈال لے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں جب نبی کریم نے کہا نا موت کی بڑی سختیاں اللہ تو انہیں موت میں بڑی سختیاں رکھی ہیں حضرت فاطمہ چلاہ اٹھی چیخ اٹھی کہ کائنات کا سب سے افضل شخص کائنات کی سب سے افضل ہستی اس وقت موت کے سکرات میں مبتلا ہے کہا یا اپنے والد کو پکارنا شروع ہو گئی ہائے میرے بابا ہائے میرے بابا کی تکلیف نبی کریم نے ان کو بلایا ان کے کان میں ایک بات کہی کیا کہی کہا تیرے باب کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہمیشہ کے لیے آسانی آنے والی ہیں پھر کہا کان میں دوبارہ مسکرانا شروع ہو گی سب سے پہلے تو اپنے باپ کو ملے گی آج کے بعد آسمان سے جبریل نازل نہیں ہوگا اور اگر ہاں نبی کے بعد جبریل نازل ہوتا تو عمر کے قلب اتھر پہ نازل ہوتا لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے وفات ہو گئی آج اتنی سی بات کے اوپر فرقہ ورانہ فسادات پھلانا چاہتے ہو امت کو مسلکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو کیا فلسفہ دے رہے ہو معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں میں حواس باختہ ہو گیا میرے ہوش اڑ گئے میں ہوش و حواس میں نرازت عمر کہہ رہے ہیں جو بندہ یہ کول کہتا ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے حضرت عمر اس کے بارے میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور ہر بندے کے بارے میں یہ فتوہ لگا رہے ہیں اس کے ہوش و حواس گم ہوئے ہیں وہ بے ہوش ہے وہ بدمست ہے اس کے اندر اکل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں زندہ صرف الحی ہے زندہ صرف القیوم ہے اور زندگی کی بات اللہ کے ساتھ ملانا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی نیند آنا تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا ہے چلے گے حضرت عمر نے کہا اور مشہور بات یہ ہے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں عمر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں تھا کہا چالیس روز کی طرح جس طرح موسیٰ نے کوچ کیا تھا چالیس دن بعد وہ واپس آگے تھے نبی کریم بھی واپس آ جائیں گے وجہ کیا تھی غم کی شدت تھی محبت تھی پیار تھا برداشت نہیں کر سکے اس کائنات کی عظیمت تھی دنیا سے جا رہی ہے حضرت عبو بکر کھڑے میں کہا بیٹھ جاؤ عظیم الشان خطبہ دیا امت کا اجماع اس مسئلے کے اوپر اجماع امت ہے جس کو تم اختلافات کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترے سٹھ برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے کوچھ کر گئے اور تم حضرت عبو بکر نے کیا خطبہ دیا من کانا یعبدو منکم محمدہ فا انہ محمدن قدمات اور جو کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور جو کہی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سلے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ آفَا اِمَّا تَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا الزام دینے والے وہ بھی نہیں کہہ رہے اہل ادیس نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے محمد اللہ رب العزت کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے جو اپنے پاؤں پہ پھر جائے گا یقیدہ رکھتے ہوئے پھر جائے اللہ کو اللہ کو کیا فرق پڑھنا ساری دنیا کافر ہو جائے ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کے بدترین شخص کی طرح ہو جائے فیرون نمرود شداد ہامان کرون کی طرح بن جائے اللہ کی بادشاہت میں کبریائی میں رائی برابر فرق نہیں پڑتا اسی برباس ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوت بیان کرتے ہیں پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے جو ممکن ہی نہیں لیکن مثال پیش کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے کون ہے نبی کریم اس جیسی پوری دھرتی ہو جائے اللہ کی بادشاہت میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا لوگوں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے یہ عجیب و غریب بات ہے میت کو بوسا دینا جائز ہے جی جائز ہے کیوں جائز ہے حضرت ابو بکر نے دیا تھا کس کو دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دلیل خدب تم پیش کرتے ہو یہاں پہ جب میت کے الفاظ آتے ہیں تب تمہارے دین ایمان پہ ضرب نہیں پڑتی یہ عجیب و غریب بات ہے ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں یہ عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں پھلایا ہوئے کہ یہ توہین ہے جی نبیوں کو فوت کہنا توہین ہے ہر بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ایک برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے یہاں آنکھ بند ہوئی ایک نئی دنیا میں لیکن اس اور اس دنیا کے درمیان اوٹ ہے پردہ ہے رکاوٹ ہے بیناہما برزخ برزخ ہے شہید ایک مثال یاد کر لو ایک مثال شہید اللہ نے کیا کہا اس کو مردہ مت کہو اس کو مردہ مت گمان کرو شہید کو مردہ نہ کہو وجہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے اور لوگوں کیا اس دنیا میں زندہ ہے یا اللہ کے ہاں زندہ ہے اس دنیا میں شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا اس کو مید نہیں کہنا یہ تو اپنی جان دے کے عمر ہو گیا ہے اس نے تو اپنی زندگی اپنے رب کے سبورد ایسے کر دی ہے کہ اللہ اس کا نام بھی باقی رکھے گا اس کی جان بھی باقی رکھے گا حیات بھی باقی رکھے گا اس کو اپنے پاس رزق بھی دے گا اس کو قبر کے فتنے سے بھی بچائے گا اس شہید کو اس شہید کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے آج کا مولوی صوفی نہیں کہہ رہا کیا اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے پہ بتاؤ ہوتی ہے کیا مطلب دنیا کے اندر احکامات شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے اس کے بھی احکامات میت کے ہوتے ہیں وجہ شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کے نہیں کیسے کر سکتی ہے وہ تو زندہ ہے یہ کیا فلسفہ ہے یہ کیا گندہ کیتا ہے شہید کو تو اللہ زندہ کہہ رہا ہے بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں زندہ نہیں ہے اس دنیا کے معاملات کے اندر زندہ نہیں ہے اور عجیب و غریب باتیں ہیں معاشرے کے اندر جی روحیں آتی ہیں جمعے رات کو جمعے کو یہ برے سغیر میں آتی جاتی ہیں اور کئی نہیں آتی نعوذ باللہ اللہ اپنے ولیوں کو اپنے شہیدوں کو اپنے اولیاء کو اپنے اتنے مقرب لوگوں کو نعوذ باللہ ذیت دیتا ہے شہید واپس آ رہا ہے ایک مثال کے لئے سمجھا رہا ہوں واپس آیا ہے بیوی نے شادی کی بھی ہے جائز ہے نا اسلام میں تو جائز ہے بیوہ شادی کر سکتی ہے نعوذ باللہ واپس آیا کسی اور کے ساتھ ہے اللہ اپنے ولیوں کو عذیت دیتا ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا ہام دلیل یہ دیتے ہیں موجزے کی جو موجزے ہوتے ہیں ان سے دلائل اخذ نہیں ہوتے موجزہ انبیاء کی شفت ہوتی ہے موجزہ نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لئے انبیاء آئے انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ آتا جاتا ہے اگر آتا جاتا رہتا ہوتا تو اللہ رب العزت کو ایک دفعہ دنیا میں واپس جہد دے لوگو یہ زندہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے یہ رب کے ہاں گزارش کر رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے کیا اللہ ایک دفعہ واپس جانے دے میں اپنی قوم کو یہ بتا دو دوں تو نے میرا کتنا اکرام کیا ہے تو نے میری کیسی مہمانی کیا ہے ایک مرتبہ واپس جانے دے اللہ نے اس کو واپس جانے نہیں دیا لیکن پوری دنیا کو بتلا ضرور دیا قرآن پاک کے دریئے کہ اللہ شہیدوں کو کیسا اکرام کرتا ہے اور لوگو جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ کی قسم جنت میں چلے جانے کے بعد آپ کو اور مجھے بھی اللہ کہے گا نا واپس جانا چاہتے ہو جنتی کہیں گے نہیں جانا جاتے جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی نہیں جائے گا میں جنت سے نکل جاؤں واحد شہید ہوگا جو اللہ کو کہے گا اللہ اگر واپس بیجنا ہے تو اس لمحے میں بیج جس وقت گولی لگی جس وقت تلوار لگی جس وقت خون بہا کترہ زمین پہ نہیں تھا گرا سارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا کترہ زمین پہ نہیں تھا گرا آسمان کے دروازے کھل گئے تھے کترہ زمین پہ نہیں تھا گرا فرشتے استقبال کے لئے آگے تھے ہاں شہید اس لمحے کی لذت کو جس طرح محسوس کرتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے مجھے واپس بھی لیکن اللہ اس کو بھی واپس نہیں بھیجتا یہ جی بوگری فلسوہ معاشرے کے اندر فرقہ ورانہ فسادات کی آگ بڑھکانے کے لئے خاص چینل باز آبتہ طور پہ اہلِ توحید کو نشانہ بنا رہا ہے ٹارگٹ کر رہا ہے ہم اس کی نہایت کبیح الفاظ میں سنگین الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم تنبیح بھی کرتے ہیں پیمرہ کو حکومت کو ہائی کورٹ کو عدلیہ کو کہ ملک فرقہ ورانہ فسادات کا متحمل نہیں ہے امن و امان اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کوئی بات بندہ دلیل سے کرے دلیل سے جواب دے دو جب تمہارے پاس دلائل حتم ہوگے تم نے کاری صاحب کو اٹھا کے اپنی طرف سے اپنی طرف سے انہوں نے یہ کہا تحقیر کی ہے توہین کر کے نکال دیا ہے لیکن اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں ہوتی لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کر نام لے کر آج ہم ان کا صرف نام لیتے ہیں نا ہم ان کے نام لے وہیں اللہ کا فضل ہے یہ بھی اللہ ہی کا حسان ہے ہم ان کا نام لیتے ہیں ان کی نوکری کرتے ہیں ان کے خادم ہیں ان کی حدیث کی بات کو آگے پھلاتے ہیں کرم اللہ کا ہے لیکن اس نسبت کی وجہ سے لوگ اللہ کی قسم ہاتھوں کو چومتے ہیں پھولوں سے استقبال کرتے ہیں اہلن و سہلن کے نعرے لگاتے ہیں لیکن وہ نبی جب تائیس کی وحدی میں گیا پتھر پڑے ہیں سنگ ریدے پڑے ہیں چہرہ بھی لہو رنگ ہے رخصار بھی لہو رنگ سینہ بھی لہو رنگ ہے قدم بھی لہو رنگ پاؤں اور جوتا خون کی زیادتی کی وجہ سے آپ اس میں چپ کر رہا ہے نبی کریم چل نہیں پا رہے لوگو تمہارا نبی اس کا عصوہ اس کی صیرت یہ ہے کیا بندہ مومن کی صیرت یہی ہونی چاہیے اس کو بد زبان بد اخلاق آپ عمومی طور پر دیکھیں گے جتنے باتیں لکیدہوں کے لوگ ہیں وہ بد اخلاق ہوں گے ان کے اندر قدرتی بات ہے نبی کا رویہ یہ ہے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں ملک الجبال اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں آقا حکم کیجئے طائف کی اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی نبی کی توہین مقصود نہیں ہے لیکن حضرت نوح جب قوم کو پکار پکار کے تھگے نا تو انہیں پتا کیا دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارضی من الکافرین دیارا اللہ ایسا عذاب نازل کر جو مجھ نوح پہ ایمان نہیں لے کے آیا وہ دنیا پہ زندہ ہی نہ رہے اور نبی کریم دعا کر رہے ہیں ملک الجبال سامنے کھڑا ہے اللہم مہدی قومی اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ بھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں ان قریب مجھے جان جائیں گے مجھے پہچان جائیں گے آج دلائل کی دنیا میں شکست کھانے کے بعد تم اوچھے گھنڈوں پہ اتر چکے ہو عجیب و غریب فلسفے عجیب و غریب باتیں گھڑی ہوئیں ہیں ایک مسئلہ اور بیان کر کے آج اپنی بات کو ہتم کروں گا کیا اختلاف ہے ہمارا اور لوگوں کبھی سنا بھی ہے کبھی سمجھا بھی ہے کبھی غور بھی کیا ہے اور سینوں کو کھولو دماغوں کو فراہ کرو ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن میں ہے حدیث میں اگر اللہ نبی کے بارے میں کوئی بات اور کہہ دیتا ہمیں ماننے پہ کیا اعتراض ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المحلوقات بنایا جب یہ بات اپنے بریلوی بھائیوں کے سامنے رکھی جاتی ہے نا بھائیوں تم نبی کو نور کہتے ہو ہم نبی کو بشر کہتے ہیں وہ کہتے ہو نہیں بشر سے توہین ہوتی ہے بشر سے توہین ہوتی ہے نعوذ باللہ یہ فلسفہ قرآن و سنت کے حلاف ہے ہم یہ حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں اگرچہ تم محبت کی وجہ سے ان کو نور کہتے ہو لیکن نور کہنے میں توہین ہے نور کہنے میں توہین ہے ایک نور مخلوقات کا مخلوقات میں سے کوئی نور بشر سے افضل نہیں ہے وجہ کیا ہے پہلا پارا آپ نے سنا ہر بندے کو پتا ہے یہ واقعہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جب آدم کو بنایا اللہ تعالی نے ساری کی ساری نورانی مخلوقات نورانی مخلوقات کے سردار جبریل امین سمیت مخلوقات میں سے نورانی مخلوق میں ملائکہ سے افضل کوئی محلوق نہیں اور ملائکہ میں سے جبریل سے افضل کوئی رسول نہیں سب کو کیا حکم ہوا ہے آدم کو سجدہ کرو کیا عبادت کا سجدہ تھا نہیں تعظیم کا سجدہ تھا افضلیت کا سجدہ تھا کرم نہ بنی آدم کو ظاہر کرنا تھا کہ میں نے آدمی کو بشر کو نور کے اوپر فضیلت دی ہے اس کو تعظیماً سجدہ کرو یہ بات کتنی عام فہم ہے کہ اگر نور افضل ہے وہ سجدہ کیوں کرنے کا حکم دے رہا جب یہ بات عام ہو گئی معاشرے میں پھیل گئی علماء نے کتابیں لکھی اب ان کو کوئی اور بات تو نہ سوجی انہوں نے نیا فلسفہ کر لیا چاہیے تو یہ تھا بات اکل کو لگتی ہے بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اللہ کہہ رہا اشرف مخلوقات مخلوقات سب میں سے سب سے افضل مخلوق بشر ہے اور یہ حقیقت بات بھی ہے تقاضی بھی یہی تھا کہ افضل ترین مخلوقات میں سے اللہ انبیاء بیچتا اس میں کوئی اور دورائے نہیں ہیں جب بات تو سمجھنے والی تھی امان لیاتے ٹھیک ہے اشرف المخلوقات بشر ہے امان لیتے ہیں لیکن ایک اور ڈکوصلہ گڑا گیا نعوذ باللہ کہا بات تو مولویوں کی صحیح ہے بات تو علماء کی صحیح ہے نور تو واقعی بشر سے یہاں پہ افضل ثابت نہیں ہو رہا اور کائنات میں ایک ہی نور ہے جو بشر سے افضل ہے وہ مخلوق کا نور نہیں ہے وہ خالق کا نور ہے وہ خالق کا نور ہے انہوں نے عقیدہ کیا گاڑ لیا نعوذ باللہ عقیدہ موجود ہے اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا اور کتنا سریح واضح شرکی عقیدہ ہے نور من نور اللہ نعوذ باللہ جب کوئی نور اور سمجھنا آیا پتہ لگ گیا فرشتے بھی آدم سے افضل نہیں ہیں کہا نور من نور اللہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے وَجَعَالُوا لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزَا اور ظالموں اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہو اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہو کیا نبی شدی آئے تھے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اپنی عبادت کروانا شروع کر دے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک رب کی طرف بلایا تھا نور من نور اللہ نعوذ باللہ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر یہ عقیدہ گاڑ لیا اللہ نے کہا میری ذات کا حصہ بنانا تو دور کی بات ہے اگر کوئی کہنا رحمان نے بیٹا جنہ ہے ابھی رحمان نے بیٹا جنہ ہے ہمیں پتہ ہے بیٹے اور باپ کی ذات میں فرق ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ بھی کہے اللہ نے بیٹا جنہ ہے یہ اتنی گندی بات ہے اتنی بری بات ہے آسمان گر جائے زمین پھٹ جائے سارا نظام درہم پر ہم ہو جائے اور تم نے رب بھی بنا لی ہے تم نے کہا نور من نور اللہ اللہ ہی کہے نور کا حصہ ہے قل انکان لرحمانی ولد اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عبادت کرتا کیونکہ رب کا بیٹا عبادت کے لائک ہوتا ہے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا یہ کس قدر ظلم کی بات ہے افسوس کی بات ہے دلائل سے براہین سے قرآن سے سنت سے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بات لے کے آؤ صفات کی اگر بات کرتے ہو تو نورانی صفات سے انکار نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ماہ کے بیٹے ان کی بھی اولاد ہے بشر ہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بشر کی فضیلت کی وجہ ہی شاید انبیاء ہیں انسان کو آدم کو جو افضلیت ملی وہ ولی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنس کے اندر انبیاء پیدا کرنے تھے آج بات بڑی آسان ہے سمجھنے کی ہے اور یہ کیا عقیدہ گڑاو ہے نعوذ باللہ ہمارے بھائیوں نے اللہ اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے رحمانو علیہ الرشستو تمہارا رب الرش کے اوپر متمکن ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے تم یہ بات شروع کر دیتے ہو نعوذ باللہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے متصلح علم کے متصلح علم سے کتابوں میں پڑھائے جاتا ہے کتنی گندی بات ہے نعوذ باللہ اللہ رب العزت ہر محلوق میں ہے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو اللہ تعالیٰ کو محلوق کے اوپر بٹھاتے ہو رش کے اور حود اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو ہر چیز میں اللہ ہے ہر جگہ میں اللہ ہے اللہ رب العزت محلوق کی ذات کے اندر ہے نعوذ باللہ لوگوں اللہ تعالیٰ محلوق کے ساتھ متصلح نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات محلوق میں مجود نہیں ہے خالق محلوق میں نہیں ہے یہ کتنی عام فہم بات ہے لیکن خالق محلوق سے دور بھی کوئی نہیں عجیب و غریب فلسفہ انشاءاللہ موقع ملعش کے بارے میں تفضیلی بات کریں گے لیکن ایک بات کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا اور تم نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ سے پکار ہے کبھی کہا گورک دند ہے کبھی کہا سمجھ نہ آنے والی چیز ہے کبھی کہا جی اللہ بڑا دور ہے اللہ تک پہنچنا یہ سیڑھی چاہیے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّي قَرِیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں اور بدبخت تو یہ نہ کہا کرو دور ہے کہا کرو قریب ہے قریب ہے کتنا قریب اور لوگوں یہ وقت یہ فاصلے یہ منزلے یہ سورج یہ ماہ و سال یہ دن ہمارے لئے ہیں ہم مخلوقات ہیں وقت بھی اللہ کی محلوق ہے فاصلہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ کے نزیق فاصلے کی کیا اہمیت ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جبریلِ امین ایک عرش کا فرشتہ اس کی لمبائی چڑھائی ہم بیان نہیں کر سکتے جب یوسف کو دھکا دیا اللہ نے ساتھویں آسمان پہ جبریل کو کہا میرے یوسف کے پاؤں کو ویسے اتنی زور سے نہ لگے کہ پاؤں میں درد ہو جبریل ساتھویں آسمان پہ ہیں دھکا دیا جا چکا ہے سکنڈ کے دسویں حصے میں نیچے گرنے والے ہیں جبریل کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آجاتا ہے مخلوقات میں اتنی تیہذ رفتاری یا خالق کو دور سمجھنے والو اللہ کہہ رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہا کرو قریب ہے اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے ہم کاری صاحب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ اہل حق کی حفاظت فرمائے اے اللہ اہل حق کو غالب فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت یمع یصیفون و السلام علیہ مرسلین والحمدللہ